جی میرا نام محمد عیوب ہے میرا تعلق کوٹ دوسرے بیسی کلے یہاں لاہور میں قرآن پاک کی تعلیم سے وابستہ ہوں گی قرآن پاک کیوز کی گلاس ہوتے تک میں دس سال سے میں پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ آن لائن قرآن پاک بھی پڑھا تھا رہا ہوں پڑھا بھی رہا ہوں اور ہونٹیشن اس کے علاوہ سائیڈ بیزنس کی طور پر دیسی شاپ کے نام سے ایک کام سٹارٹ کیا کچھ عرصہ پہلے دیسی شاپ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو گاؤں کی چیزیں ہیں مثلا دیسی گھی ہے شہد ہے جنگل کا اپن کرنا اگر آپ اجازہ دیں میری ویب سائٹ بنائی ہے لیکن ابھی اس کو پورا پتہ نہیں ہے تو کیا ہے کیا بنایا ہے پیج ہے پیج ہے پیج ہے اچھے چلیں پھر رہنے مجھے لگا ویب سائٹ ہے پیج ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مدرب دیسی گھی ہے دیسی انڈے ہیں اور دیسی چکن ہے اس طرح مکھن ہے جو نورمل دیسی یہ ہے چکن کیا پرائز دے رہے ہیں اس کا نورمل جو صحیح دیسی اصل میں ہمارا جو نا فوڈ جو کھاتے ہیں مرگیاں وہ ہم دیسی رکھتے ہیں اس میں مرگی جو ہم وہ لیتے ہیں مدار سے چوزا اس پر ہم دیسی فوڈ دے کر ہم پاک دے کر وہ پھر ہم جو یہاں پہ ریڈ ویسے ہم دور پر چھے سو ایک کلو ہے یہاں بھی چار سو اسی تک ہمارا جو میریموم ریٹ چار سو اسی تک ایک کلو تک ہوتی ہے مرگی ایک تقریب ہاں 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 زندہ ہاں زندہ ہاں وہ اس میں ایک سے ڈیڑھ کلو کے درمیان ہوتی ہے کم بھی ہو جاتی ہے نا اچھا اب ادھر سپلائی کر رہے ہیں لاہور میں سپلائی کر رہے ہیں تو دوسرا یہ ایک دیسی گھی ہے جو ہم مطلب دہی سے مکھا جس طرح جاڑی گھلے سے تیار ہوتے ہیں مکھا سے دیسی کی تیار ہوتے ہیں وہ بھی مطلب اپنے گھر میں ہی جس طرح دول بھی ادھر سپلائی کرتے رہے ہیں لیکن دول میں تھوڑا سا پرابلم آ رہی تھی تو اس کو فقلال بند کر دیتے ہیں لیکن بارہ سٹارٹ کر رہے ہیں کس طرح کا ملاوٹ وغیرہ ملاوٹ کا نہیں تھا اس میں پیشلی دونوں میں حباس کی وجہ سے نا جو ٹریکلنگ کر کے آتا تھا نا ذائقہ چینج جاتا تھا حالانکہ فریز کرتے تھے پہلے لیکن کی پیور ہوتا تھا اس کی پیورٹی کی نشانی یہ ہے جو دودھ سایی جس کے اندر انرجی ہوتی ہے نا گرمی میں وہ تھوڑا سا اپنی ذائقہ چینج کھل جاتا تھا تو اس وجہ سے اس میں وہ پرابلم کی وجہ سے وہ بند کر دیا دوسرا یہ ہے کہ انڈے ہیں وہ انڈے بھی مطلب دیسی جو خوراگ ہوتی ہے مرگی کی یعنی یہ جو برائلر کو فیلا دیں فیلاؤ پر آپ کو بھی نہیں دیتے لیکن مرگی ہوئی ہوتی ہے ہم چوزہ لیتے ہیں بنا 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 تو اس میں تو آپ کا یہ جو فزنس ہی کتنا بڑا ہے فیلحال یہ فیلحال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ بہت ہی کام ہے صرف ہوم ڈلیوری ہے اس کی کوئی دکان شاپ وغیرہ نہیں ہے کوئی شاپ وغیرہ نہیں ہے مطلب کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو فرام کے ہمارے ساتھ تقریباً آپ سمجھیں میکسیمم سو لوگ ہوں گے جو ہمارے جو گاہ کے بات نہیں کرتا جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ڈلیوری وغیرہ میں جو آپ کا سٹاف ہے جو آپ دو لڑکے ہیں اور میں آپ کو دیتا ہوں آپ تین لوگ ہیں جو یہ سارا کام ہیں تو ڈیلی کی کتنی ڈلیوریز آتی ہیں آپ کو ڈیلی کی ہر چیز کی آپ سمجھ رہے ہیں بیس سے پچیس ڈیلیوریز آتی ہیں ڈیلی کی آ جاتی ہیں تو پھر تو صحیح ہے تو یہ جو ڈیلیوریز آتی ہیں جو نئے کسٹومرز آتی ہیں یہ فیس بوک کے ثروہ آتے ہیں یہ فیس بوک کے ثروہ بھی آتے ہیں ویسے کانٹیکٹس جو ہیں ان کے ثروہ جنہوں نے ایک چیز لے لی ایک دفعہ تو وہ صحیح ان کو پسند آگئی تو صلاف زیر ہے یہ جیتنے بھی ہم ایٹم نا رہے ہیں سب کسی ہر کسی کی ضرورت ہے مجھے یہ بتا ہے کمپیوٹر کی فیلڈ میں آئی ٹی میں آپ کو کیا معلوم ہے کیا کر لیتے ہیں میں صرف بیوٹر چلا لیتا ہوں فیس بوک سے کافی عرصے سے کون سا وینڈوز کا ورشن ہے سیون وینڈوز سیون وینڈوز سیون لیپٹوپ یا ٹکسٹوپ ہے لیپٹوپ ہے صحیح کون سا اس کی سپیکس پتا ہے آپ کو اس کی ٹو فیفٹی ہے میرے گن میں ہارڈ ہے سی پیو رحم بغیرہ سی پیو رحم کا نہیں انتازہ میں نے اسی لئے پوچھا تھا کتنے ٹیکنیکل کتنے اچھا جی اور رہائش آپ کی کام پر ہے رہائش ہے میری اس وقت چنگی سے آگے ہیں اٹار یہ کمائے سے آگے ہیں اچھا 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 اٹاری روڈ ہے وہاں پر اچھا 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 اور انٹرنیٹ وغیرہ انٹرنیٹ ہے کیا اس پیٹ ہے وہ ٹوال بھی پیٹی سیل نہیں ورڈ کار دیا ہوتا ہے اچھا پیٹی سیل پہلے 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 سکلز بڑھاؤں اس بارے میں زیادہ تر چونکہ یہ کام ہے یہ وجہ بھی تھی اور آن لائن قرآن دونوں میں زیادہ جتنی اس کام میں جو چیز میری ہیلپ کریں وہ سیکھو تو یہی کچھ مطلب میرا جہنہاں اور وہ لوکل نہیں کافی دنیا میں لوگوں کافی اس کے پڑھاتے ہیں میرے پاس بھی جو پڑھتے رہے ہیں بچے ابھی بھی پڑھ رہے ہیں کچھ پڑھ چکے ہیں تو چونکہ ہمارا یہ کامیں پڑھے بھی ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں کافی عرصے سے اسی کامیں لگے ہوئے ہیں جو پڑھ چکے ہیں ان کے ثروب کوئی آگے آتا ہے تو آتا ہے تو اس مجھے سے زیادہ در لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بارے تو یہ ایک ریزن ہے تو یہ سمپل سی آپ اس کی ایک ویب سائٹ بنا لیں اس کے اوپر آپ کے جو پیکجز ہیں جو ٹائمنگ ہے اور کچھ جو بچے ہیں جن کو آپ پہلے پڑھا سکے ان سے تھوڑے سے انٹرویو لے لیں اور اپنی اس ویب سائٹ کے اوپر لگا دیں تو ویب سائٹ کا بھی نہیں میں آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ دے دونا نا جو آپ کو پوری ویب سائٹ بنا کے دے دے گا جس طرح کی آپ چاہ رہے ہیں یہ بہت اچھا ہو جائے لیکن اس کے بدلے آپ کو کچھ دانے دینے پڑھیں گے ان کا انزی اتیار ہے مناسب جو ہو ہاں ہاں دس سے پندرہ ہزار لگے گی کم سے کم اس میں آپ کی ویب سائٹ بنانے میں ایک اچھی ویب سائٹ بنانے میں اس کے بعد پھر آپ اس کو مارکٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یا جتنے بھی چینلز ہیں یا پھر ڈائریکٹ ان کی مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں کیمپیز جانا چاہتے ہیں وہ پھر نیکسٹ پیس آ جاتے ہیں اور آپ کو میرے خیال سے کم سے کم گھر میں آپ کے پاس جگہ ہے اگر آپ آفیس وغیرہ بناتے ہیں جگہ بڑی ہے آپ کے پاس تو کم سے کم آپ کو پانچ لیپ ٹوپس لے کے رکھنے پڑیں گے اور پروپر انٹرنیٹ جنریٹر یا یو پی ایس وغیر رکھنا پڑے گا اور کاری صاحب جو حافظ صاحب جو ہیں ان کو پروپر ٹائمنگ کے ساتھ ہو آئیں گے اور سسٹم اپ ناؤن کریں گے اور وہ پڑھائیں تو اس طرح سے یہ جہاں تک پڑھانے کا یا سسٹم کا تعلق ہے وہ تو میرے اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر جو مجھے مجھ سے کام نہیں اس وقت وہ مارکٹنگ کا باقی چیزیں کیونکہ میں خود پڑھاتا رہا ہوں یا اکیڈمی بڑھاتا رہا ہوں چیزیں کی پڑھائی کے مطالق ہوتی ہیں وہ تو صاحب ظاہروں میں جو چیک انڈ بیٹھنے سے ہو جاتا ہے لیکن جو مارکٹنگ ہے لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو ایک دفعہ لے آنا آپ کی انگلیش کیسی ہے انگلیش کھاتی پیتی ہے یہ کمزور ہے بات کر لیتے ہیں انگلیش میں پوری طرح بات نہیں کرتے ہیں سمجھ لیتا ہوں سمجھ لیتے ہیں چونکہ پریکٹس نہیں ہے بچوں کے جاتے وہاں بولتا رہتا تھا لیکن وہ ٹوٹی پوٹی اچھا آپ جن کو پڑھاتے تھے ان سے کیا پیکیج تھا کیا لیتے تھے آپ ان سے مختلف ہی تھا ایوریج ایک نارمل پیکیج دن میں ٹائم کتنا دیتے تھے اور منتھلی کتنا اس کو چارج کرتے تھے بعض بچے تھے جو دن میں کتنا ٹائم آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا ٹھیک ہے اچھا یہ آدھا گھنٹا آپ ایک کلاس بنا کے ان کو پڑھاتے تھے یا دیڈی کےڈڈ ان کو دیتے تھے اچھا ٹھیک ہے فیس ٹو فیس ساریہ صحیح اور منتھلی کتنا چارج کرتے تھے منتھلی تقریبا ٹوئی ٹوئنٹی فائیو پاؤنڈ ٹوئنٹی فائیو پاؤنڈ ہاں جی ایوریج تقریباً یہ ہے سڑھے تین نیزار پر صحیح ہو گیا چلیں جی بہت شکریہ انشاء رابطہ انشاء رابطہ رہے گا ابھی پڑھا رہے ہیں کسی کا ابھی میرے پاس ایک ہوں عورت ہیں جو مہرد ہیں وہ پڑھ رہی ہیں دو بچے تھے پڑھ رہے تھے ان میں سے قرآن پا مکمل کر لیے دوسری شکریہ ویسے یہ بڑا اچھا ہے اگر آپ تو میرے خیال سے فیمیلز کے لیے قرآن ٹیچنگ سینٹر ویرا بنا لیں اس میں یہ ہے کہ میری وائز بھی پڑھاتی تھی آن لائن؟ ہاں جی وہ بھی میرے ساتھ مدرہا ہلپ کرتے تھی وہ بھی سکول میں پڑھا رہی وہ بھی مدرہا تجربہ نہیں تھا نہیں ہی اس کاؤں کو جانتے نہیں تھے وہ دونوں ہو جاتے ٹائم کے ساتھ تجربہ بھی ہو جاتے ہیں ہاں جی ویل ہونے چاہیے بس تو میں آپ کس چیز میں آپ کو زیادہ گائیڈ کروں یہ دو چیزیں ہیں ان میں دوسرا والا تو ایسا کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو میں سمپس آپ کو بتا دوں گا کیا آپ کر سکتے ہیں اس میں اتنا بڑا پروبلم نہیں ہے یہ بھی میں کرنے میں انٹریسٹیڈ ہوں یہ کیونکہ فیزیکلی آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی مطلب آپ کو کمپیوٹر سیٹ کرنا ہے انوائرمنٹ وغیرہ بنانا باقی لوگوں کو اپنے ساتھ پینل پر لے کے آنا اور پھر مارکیٹنگ کرنا نہیں لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو نہیں ان کو لے کے آنا پھر آگے ان کو ایجوکیٹ بھی تو کرنا ہے کہ سسٹم چلانا کیسے بات کیا کرنی ہے کیسے کرنی ہے ڈائریکٹ نہیں ہو جانا اپنے ریفرنس دینے ہیں اس ادارے سے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور مارکیٹنگ کے لئے کہہ رہے ہیں یا پڑھانے کے لئے کیونکہ موسٹی جو پروبلم ہوتی ہے جو میرے دوستوں نے مجھے بتایا ہے جو مولوی حضرات ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا ہے کہ وہ آگے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں یہاں پھر وہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ پیٹ پہ در دے وہ سب میں نہیں آسکتا پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو ڈائریکٹ ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرا اپنا پلان تھا کہ میں اس میں کروں لیکن میں نے جب دیکھا دوستوں کے ساتھ یہ مسائل ہوئے پھر میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ ہے ہم دو بندے تو ہیں میری وائف ہے اس کے علاوہ میرے ایک اور لڑکا جو بھی فارغ ہوا ہے وہ میری جاؤب اس سلسلم ادھر آ رہا ہے تو اگر اس کو ہے لیکن اس کو اٹیج کرنا اپنے ساتھ تین تک ہو جائیں گے چار سے پانچ بندے کم سے کم چاہئے ہیں لیکن شروع شروع میں بچے اتنے شروع شروع میں ہی اٹھیں گے دیکھیں جب کوئی کام کرتے ہیں تو پوری نیت کے ساتھ کرتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ بس آپ کریں گے اور بند کر جائیں گے آپ پلانڈ بنانا ہے کہ ایک ادھارہ بنانا ہے جیسے جیسے بچے آتے جائیں اس حزاب سے ہم بچے آ جائیں گے وہ آپ چھوڑ دیں بچے آ جائیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بندوں کو ہائر کر لیتا ہوں یہ بھی ٹریننگ کے لئے پھر مطلب ہو وہ ظاہر ہے اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس میں آپ کو کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ نہیں آفیس آفیس گھر میں بنا لیں باہر بنا لیں بورڈ لگا لیں جس طرح آپ کر سکتے وہ آپ کر لیں اچھے انٹرنیٹ کا بندوبست کریں چار سے پانچ لیپ ٹاپس بندوبست کریں ٹھیک ہے مینیمم ففٹی تھاؤزن کا ایک پیکٹ سارڈ پر لگ دیں اتنا آپ کو انڈویسٹ ہوگا اس میں آپ کی ویبسائٹ بنے گی اس میں آپ کی مارکٹنگ ہوگی اس میں سارا کچھ آپ کو اونر اور اسی سے ہی آپ کو بچے بھی ملیں گے اسی سے ہی آپ کو کام ملے گا اسی سے ہی آپ نے آگے جانا ٹھیک دس سے پندرہ ہزار آپ کی ویبسائٹ پر لگ جائے گا باقی تیس سے پہنتیس لائے گا آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اچھے ٹھیک اتنا اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے تو پھر آگے کام ہوں مجھے بھی لگ رہا آپ کو پسینہ آ رہا ہے یقین نہیں آ رہا مطلب یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ یقین میں وہ کیسے دے لاؤں نہیں مجھے آپ اس کی جو جو پروسیجر ہے میں آپ کو بتا دوں